پر عمل میں خاص احتیاط بھرتیں اب آ جاتے ہیں ہم باہر سے اپنے ملک میں معاشری طور پر ہم لوگ جتنے بھی یہاں جمع ہیں جس طرح میں نے ارس کیا کہ ہم سب ماشاءاللہ باشرہ ہیں اور ہم سب نے اپنے زندگی میں دین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے دین پر چلنا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے جب ہم نے یہ سٹیٹمنٹ دے لیا اب تو کچھ لوگ ایسے ہیں اچھا اب ہم نے ریٹ سے ایک طریقہ یہ تھا کہ ہم یہ سٹیٹمنٹ نہ دیتے کیونکہ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے میرا حلیہ آپ کا حلیہ ایک سٹیٹمنٹ ہے دوسرے لوگوں کے سامنے کہ جناب میں دین پر چل رہا ہوں جس نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا اس کے اوپر تو ذمہ داری جو ہے وہ مسلمان میں تو ہے لیکن معاشرے کے اندر اس نے کوئی ایسا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ جناب میں تو جناب یہ والا کام کرنے جا رہا ہوں جب آپ کر رہے ہیں تو اب آپ کے اوپر گہری نظر بھی ہے اس طرح کاشیب بھائی نے جو ہے وہ اپنے لاسٹ جو بیان دیا تھا وہاں پر اس میں اور انہوں نے یہ کہا جن کے ردبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے تو یہی جو ہے وہ حیثیت ہماری ہے اب اس کے اندر جناب حلیت پاک کا مفہوم ہے کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو مکی جگہوں پر ہرگز خرکھا گئے یہ تو بات وہی کہ جہاں پر کسی اندیش کسی جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی آپ کے اوپر غلط تاثر بھی لے اور آپ کے اوپر اس لیے نہیں کہ آپ اس چیزے اس لیے بچیں کہ جناب لوگ سمجھیں گے کہ جناب نوید جو ہے نا وہ تو بڑا غلط آدمی ہے نہیں بلکہ دے گا ڈاڑی والے حصے ہوتے ہیں وہ ایک لطیفہ ہے یاد ہوگا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ ایک مولانا صاحب اجارت سیکل پر ٹکر مارتے ہیں ہونے خاتون کو تو خاتون نے کہا شرم نہیں آتی ڈاڑی لکھی ٹکر مارتے ہو اے لگا بھائی ڈاڑی ہے بریک ٹھوڑی ہے تو وہاں تھی ہے لیکن یہ تو لطیفہ پہ جناب رہا لیکن حقیقتاً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی ڈاڑی ہے تو یہ پھر اس اس چیز کا خیال رکھ رہے ہوں گے اور اگر نہیں رکھ رہے تو دو چیزیں ہیں یا تو یہ دنگلے ہیں کہ دین ہمارا انشوز سے منع نہیں کرتا تو دین انشوز سے منع نہیں کرتا تو میں کیوں نہ کروں اب جائز چیزوں کیا بات دیکھتی جس میں غلط ہونے کا اندیشہ ہے جس سے ہم بچنا چاہیے مثلاً ہم ایک سینیما کے لائن لگی لگی اور ساتھ میں جو ہے آئس کریم والا کے جو ہے کلے نہیں ہوگئے ہے تائم کرتا ہوگی ہے تاریجے کا در مختصر کر لیتے ہیں مسئلے بھی نہیں ہیں انشاءالتا تو خیر مطلب یہ جس طرح حضرت صفیہ ایک واقعہ مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت صفیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اتقاف تشریف رکھتے تھے حضرت صفیہ جو ہے وہ ان سے مل تشریف رہی مطلب مل کے جا رہی ہیں تو وہ بھار چھوٹے تشریف لیا تو چلے کے انہوں نے دیکھا دو صحابی جو ہے سامنے سے گزر انہوں نے دیکھ لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور پر اشارہ کرے جو اس جگہ تک جاتا ہے جہاں تک اس کا خون جاتا ہے اس لئے اور خاندے ہڑا سکتا ہے اس لئے میں نے تم نے بتایا کہ تمہاری تلیل میں کوئی بدکمائی جو ہے کسی قسم کی نہ آئے اہل خاندان کے سامنے ہمارا جو روئیہ ہوتا ہے میرے خالے وہ ہم سب کو پتا ہے ہم چھوٹوں کو ترویت کرنا چاہ رہے ہیں کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو لیکن ہم ہم کو خود سے کہتے ہیں جھوٹ بولو ہمیں جہاں کہنا چاہیے کہ دوسروں کی حقوق خیال رکھو وہاں لائن ہوتی ہے تو ہم سے پہلے کہتے ہیں توڑو لائن بھئی جو بچہ لائن میں کھڑا ہوتا ہے بے حقوق بچہ گلتا ہے تو یہ ترویت کا عمل ہے جو ہمیں خیال رکھنے چاہیے وعدہ خلاف کی دھوکہ مابا کو گالی دینا ایک جو مثال ہے کہ اگر دوسرے کو گالی دھوکے میں تمہارے پرڑ کے کہ تمہارے باپ کو گالی دے گا تو اس لئے ہمیں ان تمام سے جو کو احتیال رکھنا چاہیے معاشی حسین سے جو ہماری زمداری ہیں اس لئے کو پتا ہے اسلام میں ہمارے دین میں معاشی ہر عمل کا اصول موجود ہے ہم جب کاروبار کرنے کا رہا رکھتے ہیں اور دو پیسے کا نفاس لکھنے کا رہا رکھتے ہیں تو کیا ہم ان کو خیال رکھی کرتے ہیں یا ہمارا عمل اس پر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی دین کو رخ پونے پہ ڈاڑی ہے میری اپنے جگہ پہ لیکن کمانا میں نے جو ہے اپنے طریقے سے تو اس چیز کا دوسرے لوگوں پہ کیا اثر پڑتا ہے سب کو پتا ہے قال اور حال جیسے کے لئے ہم جب ایزا دائی اگر ہم بات کریں تو ہمارے قول کی اہمیت شاید اتنی سی ہے اور ہمارے فیل کی اہمیت جو ہے وہ اتنی ہے تو ہم خیال رکھیں ہم جتنا بھی اچھی چی باتیں کر لیں لیکن اگر ہمارا جو عمل ہے طرز عمل جو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی آن سے اگر وہ اس کے متضاد ہے تو ہم شاید دائی کا کام نہیں کر رہے بلکہ ہم اس کے برخلاف کام کر رہے ہیں اقبال کا شیر ہر ایک کو پتا ہے گفتار اقاضی بنتو سکا کیونکہ کردار اقاضی بننا سکا تو ہماری ذمہ داری آخری سلائیڈ ہے اس تمام چیزیں دیکھئے میں یہی ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے کے اپنے زندگی میں اپنے ہر فعل کا خیال رکھیں کہ ہمارے کسی بھی فعل کی نزبت اسلام کی طرف غلط قائم ہو اور چونکہ نازو کام ہیں اس لئے جو ہے وہ اس کا خیال بھی اتنے رکھنے کی ضرورت ہے ازاک اللہ آپ نے جو ہے وہ میری گفتوں کو بڑے سکون سے سنی سمانک اللہ ہم ابھی حمدے کا اشہد اللہ الہہ اللہ انتہ نس طرف غلط قائم ہوگا زاکر